بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹی ایک ایڈمی افلالنگ اسلام آباد میں خوش حامدید کالی ڈاڈ بی کی ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں محمد زہو روان آج ہماری یہ ایڈ آفورٹو شاپ میں دوسری کلاس ہے اور اس دوسری کلاس میں ہم ٹول بارک کے مطالق جاننے کی کوشش کریں گے اور تھوڑا سا ایک اووریو لیں گے اس کا تاکہ ہمیں ہر ٹول سے ہونے والا جو ریزلٹ ہے جو اس کے کام ہے وہ ہمارے سمجھ میں آسانی سے آسکے اور ہم یہ جان سکیں کہ اس ٹول کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں تاکہ جب ہمیں بعد میں ان ٹول کو یوز کرنا پڑے استعمال میں لائیں ہم تو ہمیں آسانی سے یہ بات سمجھا جائے یہاں پر میں نے کچھ ٹول رکھے ہیں جن کو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں یہ ٹول ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر اس کی شیپ موجود ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے تو اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو سب سے جو ایڈاو فوٹو شاپ جب ہم نے اوپن کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو اس طرح کے ٹول نظر آئے اسے ہم ہم نے ٹول بار کا نام دیا تو یہاں پر یہ جو آپ کو ایک ایرو کا شکل اور کراس کا نشان آپ کو نظر آ رہے ایسے ہم موو ٹول کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو جو ہم نے ڈراؤ کیا ہوتا ہے اپنے سٹیج پر اسے ہم موو کرتے ہیں تو آگے یہ جو مارکوی کا ٹول ہے یہ ہم سیلیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہاں پر جس طرح سے اس کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے سیلیکشن کا ایک نشان آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں ریکٹینگل شیپ بھی ہوتی ہے سرکل بھی ہے اور اس کے علاوہ الیپٹیکل شیپ بھی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے علاوہ کوئی بھی شیپ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوگی تو اس طرح سے آپ سیلیکشن لے پائیں گے تو یہ سیلیکشن مارکوی کا ٹول سیلیکشن کے کام آتا ہے تو آپ اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھیں تو آپ کو ایک کٹر سا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسے آپ کہتے ہیں لیسو ٹو لیسو کا عام طور پر لفظی مطلب اگر آپ اردو میں جاننا چاہیں تو ایک رسے کو کہتے ہیں یا یہ کہ کوئی کمند ڈال کر کسی آپ جانور کو جو پکڑتے ہیں ایک رسہ ڈال کے تو اسے ہم کہتے ہیں تو یہ یہاں سے اس کا مطلب اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب یہ کٹر ہے ہمارے پاس یہ کٹر کا ایک ٹول ہے جب ہم کسی شیپ کو الگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کٹر اس کی مدد سے ہم شیپ کو ہم کٹتے ہیں جہاں جہاں سے جو جو اس کا ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے تو کٹ کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور ایک نیا بیک گراؤنڈ یا نئی پکچر کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں عام طور پر یہ اس فقیوز ہوتا ہے جب آپ دو پکچرز مختلف طرح کی ہوتی ہیں تو آپ ایک پکچر کو کسی دوسری پکچر کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کو کٹ کے تو دوسری کو بھی کٹ کے تو آپ ایک جگہ پر ان دونوں کو آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آپ تھوڑا سا آگے موو کریں تو آپ کو یہاں پہ میجک وینڈ ٹول لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میجک وینڈ آپ کو پتا ہے یہ اردو میں اگر آپ اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں تو اسے کہتے ہیں جادو کی شڑی یہ واقعی ایک جادو کی شڑی ہے کہ جب آپ سلیکشن کرتے ہیں تو سلیکشن جب آپ ریکٹنگل سے کریں گے تو آپ ایک ریکٹنگل یا سرکل کی شیپ آپ سیٹ کر پائیں گے یا بیزوی شیپ الیپٹیکل جو شیپ ہوتی ہے وہ آپ سیٹ کر سکیں گے یہاں پر یہ جو کٹر ہے اس کی مدد سے آپ جب آپ کریں گے تو پھر بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ آپ اگر ایکسپائٹ نہیں ہیں تو آپ کو کسی کو سلیکشن کرتے ہوئے جب آپ ایک کٹر کی مدد سے آپ جب ڈرا کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو کافی مشکل پیش آ سکتی ہے تو یہ جو میجک وینٹ ٹول ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے آپ ایک ہی کلک سے آپ جو ایک شیپ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ ایک کلر والی شیپ آپ آسانی کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی شیپ ہے آپ نے کسی پکچر کو الگ کرنا ہے بیک گراؤنڈ الگ کرنا ہے تو میجک وینٹ ٹول کی وجہ سے جیسے یہ آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو ایک طرح کا کلر ہوگا وہ سارے کا سارا اس کو یہ سلیکٹ کر لے گا اسی طرح جیسے کوئی ماؤنٹین ہے کوئی پہاڑ ہے تو دوسرا کوئی گراؤنڈ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ کا کلر اور ہوگا پہاڑ جو ہے آپ کے سامنے ماؤنٹین اس کا کلر اور ہوگا تو جیسے آپ میجک وینٹ ٹول یعنی جادو کی چھڑی سے آپ اس کو جب سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ آسانی کے ساتھ اس ماؤنٹین کو سلیکٹ کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے اور یہ خود بخود ڈیٹرمنٹ کر لے گا کہ اس میں کس طرح سے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ خود ہی سلیکٹ کر لے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس نے پہاڑ کو الیک سے سلیکٹ کر لیا ہے اور آپ کا جو گراؤنڈ ہے نیچے اس کو اس نے الیک سے سلیکٹ کر لیا ہے تو اسی طرح سے جو مختلف پکچرز ہوتی ہیں اس میں جو مختلف کالرز ہوتے ہیں تو اس کو یہ اپنے خود بخودی خود اپنے اپنے وزنم کے مطابق اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھیں آپ کو کراپ کا ٹول نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ دو اینگل آپ کو نظر آتے ہیں نائنٹی ڈیگری کے اور اس میں بالکل درمیان میں آپ کو ایک شیپ نظر آتی ہے تو یہ آپ کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جب آپ کے سامنے کوئی بڑی پکچر آتی ہے تو بڑی پکچر کا درمیان میں سے آپ کوئی عصہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں فرض کریں کہ آپ کے سامنے تین چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ پکچر آپ نے ایسے لینی ہے کہ درمیان سے صرف یہ فلان شخص سامنے آ جائے اور باقی لوگ سارے کٹ جائیں تو آپ کو یہ جو کراپ کا ٹول ہے یہ آپ کی یہاں پہ مدد کرے گا کہ آپ جیسے ہی آپ کراپ کا ٹول یوز کریں گے تو ایرد گلد کی جتنی بھی پکچر ہوگی وہ خود بخود اومٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو درمیان میں سے جو عصہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا اس کراپ ٹول کی مدد سے تو وہ عصہ باقی رہ جائے گا اور وہ آپ کی فائنل پکچر بن جائے گی تو اس طرح سے کراپ کا ٹول آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بالکل آگے آپ دیکھیں تو آپ کو سلائز کا ٹول نظر آتا ہے سلائز آپ نے جیسا بریڈ دیکھی ہے تو بریڈ کو جب آپ کاٹتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ہم سلائز بولتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی کنسپٹ لیا گیا ہے کہ جب آپ نے ایک بڑی پکچر کو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا ہوتا ہے تو جو عام طور پر ویب سائٹس کے لیے اس طرح یوز کی جاتی ہیں یہ چیزیں جب اس میں ہم کام کریں گے تو آپ کو زیادہ پکچر کلیر ہوگی تو اس طرح جب ہم سلائز کا ٹول ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جب ہم نے ایک بڑی پکچر کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ کر یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے جو آپ کو گروپ نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ہیلنگ برش یہ سائٹ پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہیلنگ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ زخم برنا جیسے آپ دیکھیں کہ باڈی میں اگر کوئی زخم ہو کوئی داغ کوئی دبا لگا ہوا ہو تو وہ آپ برا سا لگتا ہے مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ کی فوٹو شاپ ہے آپ کی پاس تو آپ نے کس لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں تو کسی کے چیرے پر کوئی داغ ہے کوئی دبا ہے یا کوئی زخم کا نشان ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ نشان آپ بردیں تو یہ جو ہیلنگ برش ہے یہ آپ کی مدد کرتا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ زخم کوئی برتا ہے بلکہ اس سے متعلق جتنے بھی آپ کے کام ہوتے ہیں جہاں پر کوئی پکچر کہیں سے پھٹی ہوتی ہے کوئی حصہ اس کا ڈیمیج ہوتا ہے تو ان برش کی مدد سے ہم اس کا وہ حصہ سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بالکل آگے آپ دیکھیں برش کا ٹول ہے برش کا ٹول عام دور پر آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ نے مختلف کلرز کا استعمال کرنا ہوتا ہے سیٹنگ کرنا ہوتی ہے ہسٹری برش ہے ہسٹری برش اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں تو آپ کے بیک اینڈ پر جتنا چیزیں ہوتی ہیں وہ امیٹ ہوتی جاتی ہیں غائب ہوتی جاتی ہیں تو ہسٹری برش کی مدد سے وہ چیزیں ریٹرائیو ہو جاتی ہیں تو اس طرح جب ہم اس میں کام کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا جیسے کہ نام سے یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہسٹری سے متعلق ہے جیسے کہ آپ نے کچھ لیئرز میں کام کیا ہے وہ پیچھے دب چکی ہیں تو اب اس کا استعمال کر کے آپ اس کو براؤٹ اپ کر کے اوپر لے آئیں گے تو جب اس میں کام کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ بات بہت اچھی طرح سے کلیر ہو جائے گی اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو کلون سٹیمپ کا ٹول نظر آتا ہے کلوننگ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک نئی سائنٹیفک ایجاد ہے کہ جس میں آپ ایک طرح کے انسان کے سیلز لے کر تو اسی طرح کا دوسرا بلکل اسی شکل و صورت کا ایک دوسرا انسان بنا سکتے ہیں کوئی دوسرا جانوار بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس بلکل اسی شیپ کی کوئی نئی شیپ تیار کرنا تو یہ جو کلون سٹیمپ ہے یہ اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ جب آپ نے ایک طرح کی پکچر ہے تو اسی پکچر کو آپ نے کسی دوسری جگہ پر یوز کرنا ہے تو آپ اس کلون سٹیمپ کی مدد سے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آگے جو ہے گریڈینٹ ٹول ہے اور اسے ہم پینٹ بکٹ ٹول بھی کہتے ہیں تو جیسے کہ وہ بالٹی میں جو کلر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تو کسی پر کوئی رنگ چڑھانے جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں تو گریڈینٹ کام طور پر جو مطلب ہوتا ہے وہ ڈال کو کہتے ہیں ڈال کسی کے سامنے جن کے کوئی چیز ہے اور اس کے سامنے آپ کوئی ڈال لے آتے ہیں اسے اس ٹول کو ہم پینٹ بکٹ ٹول بھی کہتے ہیں کہ جیسے کسی پر کوئی کلر آپ کر دیتے ہیں پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو چیز اندر ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے اور نیا جو کلر ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو ریزر کا ٹول نظر آتا ہے ریزر آپ طور پر مٹانے کو کہتے ہیں جیسے ربڑ ہوتی ہے چھوٹی سی آپ کے پاس تو اس کی مدد سے آپ لکھا ہوا مٹھاتے ہیں تو لیڈ پینسل کے لکھا ہوا تو بلکل یہاں پر بھی یہ جو ریزر کا ٹول ہے یہ ہمارا جو ایکسٹرا جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اس ریزر کی مدد سے ساف کر لیتے ہیں تو اس کے نیچے جو سپانگ ٹول ہے اسے ہم ڈاج کا ٹول بھی کہتے ہیں ڈاج کا مطلب ہوتا ہے چکمہ دینا دھوکہ دینا کسی کو تو یہاں پر بھی ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے کسی کو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرافکس میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح سے سیٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ یہاں پر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ ٹولز ہم وہاں پر جوز کرتے ہیں تو اس طرح سے آگے آپ دیکھیں تو آپ نے بلور کا ٹول ہے بلور عام طور پر کہتے ہیں دھند کو دھندلا پن جہاں پر پڑا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کوئی ایسا ایسی چیز ہے کوئی ایسی پکچر ہے جہاں پر آپ اس کی کوئی شیپس اگر کوئی خراب ہے تو ہم اس پر دھندلا پن لے آتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو کوئی ایبز ہیں وہ چھپ جائیں اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ٹی لکھا ہوا ہے اور پھر یہ ڈریکٹ سلیکشن کا ٹول ہے تو یہاں پہ ہم اس سے ہم سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹی کی مدد سے جیسے ٹائپنگ کا یہ ٹول ہے تو اس کی مدد سے ہم جب اپنے فوٹو میں کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹی کی مدد سے ہم اس ٹول کی مدد سے ہم اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں ریکٹنگل ہے تو اس میں ہم کوئی شیپ لینے چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کے طرح پین کا ٹول ہے تو پین کی مدد سے ہم کوئی چیز ڈراؤ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پین کا ٹول ہماری مدد کرتا ہے اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں تو آپ کوئی ایک نظر آ رہا ہے آئی ڈراپر ٹول ہے آئی ڈراپر ٹول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو آئی ڈراپر ہوتا ہے پہلے وہ میڈیسن سے ایک چیز کو ایک لیکوڈ کو سک کرتا ہے چوس لیتا ہے اور پھر دوسری جگہ پر آپ کی آنکھ میں آ کے آپ اس کو ڈپ کرتے ہیں تو بالکل یہاں پر بھی یہی چیز ہے یہ آئی ڈراپر ٹول اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کلر چاہیے ہوتا ہے مثلا سکن کا کلر ہے آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ کے پاس پکچر میں کہیں موجود ہے تو آپ وہاں سے سک کر لیں گے اس آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے وہاں سے اٹھائیں گے اسے چوس لیں گے اور پھر اسے جس جگہ آپ نے یوز کرنا ہوگا تو آپ اس کو یوز کر لیں گے اس کے بالکل ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نوٹ کا ٹول نظر آ رہا ہے نوٹ کا ٹول عام طور پر گرافیکس میں یوز نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی اسائنمنٹ تیار کی ہے تو آپ اپنے انسٹریکٹر کو ٹیچر کو جو آپ کا سپروائزر ہے اسے کوئی چیز آپ لکھ کے بتانا جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کس کس طرح سے کیا ہے تو یہ نوٹ آپ کس جگہ پہ آپ اپنے اسی پکچر پہ ہی یہ نوٹ کا ٹول شو کر دیتے ہیں تو اس کی عام طور پر جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اس کا استعمال عام طور پر نہیں ہوتا تو یہ نوٹ صرف سپروائزر کو صرف بتانے کیلئے ہوتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور اس میں آپ کچھ چیزیں لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سپروائزر آپ کا چیک کر لیتا ہے اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھیں تو آپ کو زوم کا ٹول نظر آتا ہے اس کی مطل سے ہم اپنی پکچر کو زوم کرتے ہیں زوم ان کرتے ہیں زوم آؤٹ کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ ہم اسے اپنے قریب کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی ضرورت نہ ہو تو ہم اسے زوم آؤٹ کر کے اپنے آنکھوں کے سامنے سے دور بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بیک پہ لے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایسا ایفیکٹ نظر آئے گا کہ آپ کی پکچر آپ کے آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گئی ہے آگے یہ جو ہینڈ کا ٹول ہے یہ موو کرنے کے لیے ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایبجیکٹ سیلیکٹ کر لیا ہے تو اسے آپ نے موو کرنا ہے تو یہ ہینڈ کے ٹول کی مدد سے آپ موو کر سکتے ہیں اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر فور گراؤن کلر ہے فور گراؤن کلر ہے تو یہ فور گراؤن کہتے ہیں کہ پکچر کا جو سامنے کا جو کلر ہوتا ہے اسے ہم فور گراؤن کلر کہتے ہیں اور یہاں پہ جو نیچے آپ کو ایک وائٹ کلر کا جو بائیڈی فال پلیٹ نظر آرے اسے ہم بیک گراؤن کلر کہتے ہیں بیک گراؤنڈ وہ کلر ہوتا ہے جو بلکل جو بیک پر ہوتا ہے اور یہ پکچر میں وہ یوز نہیں ہوتا بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس سے اوپر یہ جو آپ کو ایل بو شیپ نظر آرہی جس کے دو ایروز بھی بنے ہوئے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سوچ کلر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کلر آپ نے یہاں سلیکٹ کیا ہے بیک گراؤنڈ پر ہے تو اسی کلر کو آپ فور گراؤنڈ یعنی کہ فرنٹ پر لانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس سوچ کلر کی مدد سے آپ جیسے ہی آپ اس سوچ کلر پر کلک کریں گے تو یہ کلر آپ کا یہاں موو ہو جائے گا یہاں والا آپ نیچے موو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا ساپ کو ڈاٹ نظر آرہا ہے ایک نکتہ نظر آرہا ہے تو یہ بلکل اسی کا ایک چھوٹی سی شیپ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سے ہم ڈیفالٹ کلر کہتے ہیں جیسے ہی آپ اپن کرتے ہیں تو یہ ڈیفالٹ کا کلر ہوتا ہے اس کو آپ یہاں سے چینج کریں گے تو یہاں پر بھی چینجنگ ہو جائے گی تو اسی طرح سے اس کے بالکل نیچے جو سٹینڈر جو آپ کی سکرین کے موڈز ہیں موڈز ہیں اور اس میں آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو کک ماسک موڈ ہے تو اس میں اور سٹینڈر موڈ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ فرض کریں گے اس کا استعمال ہم کر کے دیکھیں گے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ جب ہم میجک وینٹ ٹول کی مدد سے کوئی اوبجیکٹ شلیک کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر کوئی ماسک ٹول ہماری مدد کرتا ہے تو ہم وہ کمی دور کر لیتے ہیں یہ نیچے سکرین کے موڈ ہیں جس طرح سے آپ کو جو سولو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ کوئی عام طور پر اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی آگے یہ بالکل نیچے جو سوچ ٹو ایمج ریڈی کا ٹول آپ کو نظر آتا ہے یہ جب اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ویب سائٹس میں جو مختلف ٹیکسٹ بینک کرتا وہ نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں لوگ موو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف تصاویر آپ کو موو کرتی نظر آتی ہیں بینک کرتی نظر آتی ہیں تو وہ ساری کے ساری ہم اس میں کرتے ہیں سوچ ٹو جب اس پر ہم ایمج ریڈی پر کام کریں گے تو آپ کو یہ کنسپٹ زیادہ کلیر ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ٹولز کا جو اوورویو ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور ان کے ناموں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جو جو تھوڑا تھوڑا میں نے ان کی پرابرٹیز بتائی ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں گی اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ٹولز ایسے ہیں جن کے یہاں پر چھوٹا سا ایرو کا نشان آپ کو نظر نہیں آ رہا ٹرائنگل شائپ شیپ میں لیکن یہاں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر مزید سب ٹولز بھی موجود ہیں اس پر کلک کریں گے تو کچھ مزید ٹولز نکلیں گے اس پر کلک کریں گے تو اس کے اندر کچھ مزید ٹولز یہاں پر نظر آئیں گے تو جب ہم ان پر بات کریں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ کلیر ہو جائے گی تو اگلے لیکچر میں ہم مزید چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نکمان